نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم غزر نمبر دو پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے دیکھیں تعارف دیکھیں جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا بنارس میں ایٹین نائنٹی یعنی اٹھارہ سو نوے میں پیدا ہوئے لیکن ان کا خاندان بوجو بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آبسا تھا یعنی بہت سی وجوہات کی بنا پر بنارس شہر سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آبسا تھا چنانچہ جگر مراد آبادی کے اعلائے اور اسی قلمی نام سے مشہور ہوئے جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں شاعری کا ذوق ورسے میں پایا تھا جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے جگر اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے یعنی نیچر وائز اپنی نیچر کے اعتبار سے اپنی طبیعت کے اعتبار سے نیک درویش منش اور سلیم اتبا تھے درویش منش کہتے ہیں مطلب سیدھے سادے سے بلکل ہی جس طرح ایک نیک آدمی ہوتا ہے اور سائنسا بندہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں جس طرح کہتے ہیں ایسا سائن نہیں جیسے درباروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کا ہوش ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسا سائن کہ جس کو اپنا بھی ہوش ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو بھی پورا کرنے والا ہو لیکن دنیا سے کوئی غرض نہ ہو اس کو سلیم اتبا یعنی انتہائی اچھی طبیعت کے آدمی سلامتی والی طبیعت انہوں نے حجبی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی ناتیں بھی کہیں دین کی طرف ان کی توجہ و رغبت میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا جگر مشاروں میں بہت مقبول تھے ان کی آواز بہت اچھی تھی وہ شیر خانی ترنم سے کرتے تھے اس لیے مشارہ لوٹ لیتے تھے ان کے ہاں تغذل کے اناثر نوائیاں ہیں ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا تاہم غزل کی کلاسی کی روایت کا دامن نہیں چھوڑا ان کا کلام پختہ ہے اور ان میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں آتشِ گل، داغِ جگر اور شولہِ تور زیادہ مقبول ہوئے یہ غزل دیکھیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے شائع جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی غزل کے اس پہلے شعر کے اندر انسان کی اوقات بتا رہے ہیں انسان بعض زفا ملتا ہے، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے اور بعض انسان کسی سے ہنسی خوشی ملتا ہے کسی سے ناراضگی سے ملتا ہے اب ہنسی خوشی سے ملے جن لوگوں سے ہنسی خوشی سے ملتا ہے وہ آدمی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں وہ لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر انسان ہنسی خوشی مل رہا ہوتا ہے شائع اس میں بتاتے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے یعنی انسان ایک دوسرے سے ظاہری طور پر ملتا ضرور ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے یعنی دلی توجہ دلی طور پر محبت جو انسان کی کسی سے ہوتی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں سے ہوتی ہے اب انسان ملتا ہے کسی کو کسی کام کے لیے ملا کسی کو کسی کام کے لیے ملا لیکن محبت سے انسان ہزاروں میں سے یا کم زیادہ نہیں تو کم سینکڑوں میں سے سینکڑوں میں سے کسی ایک بندے کو ملتا ہے اور وہ شاید ہی کوئی خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کو انسان دل سے ملتا ہے حقیقت میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان سچی محبت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ ظاہری ملاقاتوں اور دلی قرابتوں میں فرق ہوتا ہے دل میں محبت تو پائی جاتی ہے لیکن فرقت بھی قربت میں بدل جاتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر دورخی جو ہے یہ پروان چڑھ جاتی ہے یہ بہت بڑا مرض ہے ظاہری طور پر مسکراتیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے میل اور اندر سے جو ہے وہ نفرتیں اور بغض بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے شاعر کہتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے یعنی آدمی آدمی سے ملتا ضرور ہے مگر قلبی طور پر جس سے ملتا ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے ایک اور موقع پر شاعر نے کہا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس صادقی سے ملتا ہے عزیز طلبہ اس شعر کی تشریح سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں نے پہلے آپ کو یہ بات کہی غزل کے اشار کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب بھی ہم نے تشریح کرنی ہے تو اس میں لفظ محبوب کا تذکرہ کرنا ہے اگرچہ اس کی ظلفیں ہوں اگرچہ اس کے بال لمبے ہوں جیسا کیسا بھی ہو ہم نے ظلفوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے ہم نے فیمیل کا تذکرہ نہیں کرنا یا ہم نے اپنی عشقیہ داستان یا اپنی لفظ سٹوری نہیں اس کے اندر جو ہے وہ رینٹل کرنی بلکہ اس طرح سے نقصان ہوگا نمبر نہیں ملیں گے بلکہ ہم نے شعر کی طرف سے ہم نے شعر کی تشریح کرنی ہے تو اس میں لفظ محبوب کا تذکرہ ہوگا محبوبہ نہیں لکھیں گے تو شعر بھی دیکھیں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے دیکھیں مذکر ذکر کیا ہے شعر نے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان کو ظاہری باتا ہے انسان کو ہر طرح سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں جسمانی بھی اور ذہنی بھی جسمانی دوخی اس طرح کہ بعض دفعہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں لوگ جو ہے وہ ترہ ترہ سے عذیتیں دیتے ہیں اور بعض دفعہ اس طرح کہ لوگ جو ہے وہ ذہنی اس طرح کہ لوگ جو ہے وہ منٹلی طور پر ٹورچر کرتے ہیں باتیں سناتے ہیں کریٹی سائز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں لوگ بڑا عاشق بنا پھرتا ہے اب شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی میرا محبوب مجھ سے ملے گا میں اس کی وجہ سے ملنے والے مسائب کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ دیکھ تیری وجہ سے مجھے یہ مسئیبت اٹھانا پڑی تیری وجہ سے میں نے یہ باتیں برداشت کی تیری وجہ سے میں نے فلاں فلاں کی باتیں برداشت کی فلاں فلاں کے تانے برداشت کیے فلاں فلاں نے مجھے اس طرح بات کی فلاں نے مجھے اس طرح تکلیف دی تو ہر بار میرے ذہن کے اندر ایک نیا خاکہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپنے محبوب سے ملوں گا وہ تمام کی تمام باتیں میں اس سے ضرور کہوں گا لیکن شاعر جو ہے اپنے محبوب کی سادگی پر مر مٹتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن میرا محبوب جب مجھ سے ملنے لگتا ہے تو وہ اس انداز اور اس سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کے انداز اور سادگی کو دیکھ کر اس پر مزید فریفتہ ہو جاتا ہوں اور میرے دل کے اندر اور قلبی میلان یعنی محبت پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں سارے کے سارے اس کے کیوں ہے ظلم بھول جاتا ہوں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے اس موقع پر شاعر ایک شعر کہتے ہیں گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے ورنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے اس شعر کے اندر شاعر جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب کی ایک خوبی کا تذکرہ کر رہے ہیں عاشق مزاج لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عاشق مزاج لوگ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں کھوے ہوئے ہوتے ہیں اور محبوب کی یاد میں کھوے ہوئے اس کی کسی نہ کسی ایک کسی ایک عدا پر فیدہ ہو جاتے ہیں اور جو شاعر ہوتے ہیں اور پھر عاشق مزاج ہوں تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بعض زفاتوں کسی ایک عدا کا تصور کرتے ہوئے اس پر غزلوں کی غزلیں لکھ ڈالتے ہیں تو شاعر کو اس شعر کے اندر اپنے محبوب کی ایک عدا پیاری لگی بعض زفات شاعر جو ہیں وہ اپنی محبوب کی ظلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں اسی کا تذکرہ کیے رکھتے ہیں بعض زفات اپنے محبوب کی ہنٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں بعض زفات جو ہیں وہ عاشق مزاج لوگ جو ہیں وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر شاعر اپنے محبوب کی ہنسی کا تذکرہ کر رہا ہے شاعر کہنے لگا کہ جب میں نے اپنے محبوب کو ہستے ہوئے دیکھا تو ہنستے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جہاں ادھر سے میرا محبوب ہنس رہا تھا اور ادھر سے میں نے پھول کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ پھول کا کھلنا اور پھول کا کھلنا اور میرے محبوب کا ہنسنا دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کو پھول کے کھلنے میں اور محبوب کے ہنسنے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا اس لیے کہ جب پھول کھلنے لگتا ہے تو کھلنے سے پہلے کلی کی شکل میں ہوتا ہے اب کلی بند ہوتی ہے اور بند کلی اچھی نہیں لگتی اور جیسے جیسے کھلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو شاعر کو بھی اپنے محبوب کی یعنی محبوب کے کھلے ہوئے دانت اور کھلا ہوا چہرہ اور ہنسہ ہوا چہرہ جو ہے وہ اپنے محبوب کا بہت اچھا لگا اس لیے شاعر جو ہے اپنے محبوب کی ہنسی کو پھول سے تشبیح دے رہا ہے جیسا کہ شاعر نے ایک اور جگہ پر جب وہ ہستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے جب وہ ہستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے میر کا شیر یا غالب کی غزل لگتا ہے ایک اور موقع پر شاید آپ نے ضرور یہ غزل سنی ہوگی احمد فراز کی سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سلسلہ فتنہ قیامت کا تری خوشقامتی سے ملتا ہے اس شیر کے اندر شاعر اپنے محبوب کے لمبے قد کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے شیر کے اندر بتایا کہ عاشق مزاج لوگ اپنے محبوب کے تصور میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے محبوب کی خاص عدا ایک خاص وقت میں بھلی لگتی ہے اور اس بھلی عدا خاص عدا پر غزلوں کی غزلیں لکھ ڈالتے ہیں تو اس شیر کے اندر شاعر اپنے محبوب کے لمبے قد کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کا قد جنتی آدمی کو دیا جائے گا اور پھر لمبا قد ہونا اور پھر محبوب کا خوبصورت ہونا یہ انسان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر دیتا ہے تو شاعر جو ہیں عاشق مزاج لوگ گویا کہ محبوب کے لمبے قد کو اور پھر اس کی خوبصورتی کو قیامت کے منظر سے تشبیح دیتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرا لمبا قد ہونا یہ تیرے یہ قیامت کے فتنے سے ملتا ہے اس لیے کہ جس طرح قیامت والے دن لوگ بے حال ہوں گے اور لوگوں کو اپنی ہوش نہیں ہوگی لوگ بے ہوش ہو چکے ہوں گے ان کو پتا نہیں ہوگا کہ کیا کیا منظر ان کے سامنے ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے جیسے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکر آتا ہے کہ جو لوگوں ہوں گے اور جانور جنہوں نے بچے کو جنم دینا ہوگا وہ اپنے بچوں کو پھینک دیں گے اور ان کو پتا ہی نہیں چلے گا اور وہ سب کے سب بے حال ہوں گے ساری دنیا بے حال ہوگی اسی طرح شاعر اپنے محبوب کا لمبا قد دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے لمبے قد اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اس طرح سے بے حال ہو جاتے ہیں جس طرح سے قیامت کے دن بے حال ہوں گے تو یوں لگتا ہے جیسا کہ تیرے لمبے قد کو دیکھ کر تیری نشیلی آنکھیں اور تیری ظلفوں کو دیکھ کر اور پھر تیری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ ایسے مست ہو جاتے ہیں ایسے بے حال ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا اس لیے کہ کسی وقت انسان کی شخصیت کے اندر لمبا قد بھی اضافہ کر دیتا ہے اس کی پرسنیلٹی بڑھنے لگتی ہے اور دوسرے دیکھنے والے انسان جو ہے اٹریکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں اور تعریف کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی کا لمبا قد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس سلسلے میں شاعر ایک اور موقع پر کہتے ہیں تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں بقی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر